اسلام علیکم آپ کے لئے نئی راہیں لیے مہر بخاری کا سلام قبول کیجئے ناظرین قبائلی علاقوں میں اب تک اسلام اور ملک کی سلامتی کے نام پر جتنا خون بہایا جا چکا ہے یہ مناظر آپ روزانہ دیکھتے ہوں گے حد تو یہ ہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ بھی خون کی ان چھینٹوں سے پاک نہیں رہا آج بھی آپ اور میں امریکی مزائلوں کی بات کرتے ہیں خود کچھ دماغوں پر گفتگو کر رہے ہیں مرنے والوں کی تعداد گن رہے ہیں مگر یہ کیوں نہیں کوئی سوچ رہا کہ ہماری ایک پوری نسل تعلیم کے حصول سے محروم کر دی گئی ہے جس مستقبل کی آبیاری قوم دل و جان کے ساتھ کرتی ہیں ہم نے ایک لمحے میں وہ پودا ہی جر سے اکھار پھیکا ہے کہتے ہیں کہ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتی ہے سوچنے کی بات یہ ہے اگر اس ماں کی گود ہی بنجر کر دی جائے تو سنہیر مستقبل کا پودا کہاں سے پھوٹے گا ناظرین ہم بات کرتے ہیں وکلا کی تحریک کی خواتین کے مسائل اور مشکلات کی سیاسی جوڑ توڑ کی گھم شدہ لوگوں کی آرٹیکل 582B کی مگر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے یا یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جس نسل کے لیے ہم آزاد عدلیہ آئین کی بحالی حقوق نسوان سیاسی استقام اور شہری حقوق کی زمانہ چاہ رہے ہیں اسے ہم اپنے ہی ہاتھوں بے عیم رکھ کر کل کی ایک مفلوج قوم بنا رہے ہیں میں آپ سے پوچھتی ہوں کیا عیم حاصل کرنا گناہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چین تک جانے کا حکم دیا پوچھئے ان سے کیا اس وقت چین میں اسلامی نظام تعلیم جس کی یہ بات کرتے ہیں رائج تھا جانے دیجئے ظن تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ ابھی میرے بولتے ہوئے بھی جاری ہے بچوں کو تعلیم کے زیور سے محروم کرنے والوں کی اپنی منطق ہے وہ اسے این اسلامی فیل قرار دے رہے ہیں اور ہم بے زبان حیرت زدہ اظہار افسوس کرتے ہوئے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن کب تک آئیے آج انہی بچوں کا یہ بنیادی حق چھن جانے پر بات کرتے ہیں ہمیں لاہور سٹوڈیو سے جوائن کریں گے اے وائس مارشل ریٹائرڈ انور محمود خان ماہر تعلیم ہمارے اسلامباد سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گی ایک دانشور ڈاکٹر آرپا سیدہ لاسلی بر نوٹ دی لیسٹ ہمیں پشاوہ سٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں گے سبائی وزیر تعلیم سرحد سردار حسین بابک صاحب آپ تینوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ ہر بیورو سے اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں آئیے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں میرے ڈاکٹر نہیں بن سکی میرا خواہش پورا نہیں ہو اٹھاسی ہزار ایک سو چورتر ہمارے طالبات ہیں تو اٹھاسی ہزار میں سے پچھس ہزار کی لگ بگ یہ طالبات متاثر ہو رہے ہیں ایک سکول سے ڈوسی سکول کو ہم نے ان کو کیار کر لیا ہے یا گھر پہ یا رینٹل بیلڈنگ پہ جہاں بھی ہم ڈیٹوں پتہتے ہیں ڈراپ آؤٹ پر اس کا اثر بہت حد تک ہوا ہے لوگ ڈرتے ہیں دماغے ہوتے ہیں پہلے تو زیادہ تعداد کی آٹھ سو ہے آٹھ سو میں ابھی سو ایک سو بیس بچے موجود ہیں باقی نہیں آتے جس نظریہ کا پرچار یہ دہشتگرد اور شدت پسندو کر رہے ہیں اس میں ان کی جو خاص اپنی ایک انٹرپٹیشن ہے اس نظریہ کی مذہب کی جو انٹرپٹیشن یہ لوگ کرتے ہیں اس میں عورت کو ایک دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت حاصل ہے پاکستان کے بیک ورڈ علاقوں میں عورتوں کو ویسے ہی وہ حقوق حاصل نہیں ہیں جو مردوں کو حاصل ہیں اور اس میں خاص طور پر جو تعلیم کا حصول ہے عورتوں کے لیے اس کے بہت سے لوگ خلاف ہیں حساب مانگیں تو کس سے مانگیں حساب دے گا تو کون دے گا وہ خون ناہک جو بہ چکا ہے وہ خون ناہک جو بہ رہا ہے یہ ایک دن کی نہیں کہانی یہ چودہ صدیوں کی داستہ ہے کتابِ ہستی کے ہر ورق پر ہیں قتل گاہوں کے ہی مناظر کہیں پہ سولی کہیں پہ خنجر کہیں پہ دریہ کہیں ہیں پیاسے ہے کوئی راہِ وفا کا راہی تو کوئی اپنی جفا پہ نازم یہ سارا منظر ہی سرک کیوں ہے جواب دے گا تو کون دے گا حساب دے گا تو کون دے گا یہ کس نے تتلی کے پر ہے نوچے یہ کس نے مسئلے ہے پھول سارے یہ کون گلشن کی ہر روش پر لہو کی کھیتی اگا رہا ہے کوئی تو ظالم کا ہاتھ روکے کوئی تو اس دستے شر کو پکڑے جو ایک عرصے سے صرف ہم کو لہو کے آسو رولا رہا ہے کیا اس کے سینے میں دل نہیں ہے سوال اس سے یہ کون پوچھے کہ اور کتنے گھروں کو اس نے اجاڑنا ہے کہ اور کتنے گلوں کو اس نے زمین کی تہہ میں اتارنا ہے جواب دے گا تو کون دے گا ہساب دے گا تو کون دے گا نظرین وقت ہوا چلا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا stay tuned we are going to be right back